بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرٹس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ ذائقہ سے برپور پشاوری مٹن کڑاہی کی اوریجنل ریسپی شیئر کروں گا پوری ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا تو جلدی سے اپنی جو ریسپی ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں پشاوری مٹن کڑاہی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں کڑاہی کے اندر ایک کپ میلٹ کیا ہوا گھی ڈالوں گا تو گھی میرے پاس میلٹ کیا ہوا تھا تو آپ چاہیں تو اویل کے اندر بھی بنا سکتے ہیں لیکن پشاوری مٹن کڑاہی کا جو اصل ذائقہ ہے وہ گھی کے اندر ہی آتا ہے تو گھی ڈالیں گے ایک کپ گھی کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے ابھی میں اس کے اندر مٹن ڈالوں گا ایک کلو میں نے مٹن لیا ہے اور مٹن کی بوٹی کا سائز کڑاہی کٹ کیا ہے میں نے ابھی ہم مٹن کو گھی کے اندر پانچ سے سات منٹ اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ مٹن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے مٹن کو میں نے گھی کے اندر پانچ سے سات منٹ اچھے سے فرائی کر لیا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں مٹن کا کلر ہلکا سا ہو چکا ہے چینج ابھی میں اس کے اندر ون ٹی سپون بھر کے لیسن کا پیسٹ ڈالوں گا ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے بان ٹی سپون نمک کا ہاف ٹی سپون ہلدی پوڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون لال میچ کا پوڈر اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ مزید ہم بھون لیں گے مثالوں کے ساتھ اور ادرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ مٹن کو مثالوں کے ساتھ میں نے مزید بھون لیا چار سے پانچ منٹ کے لیے تو اس ٹائم پہ آکے میں اس کے اندر ڈالوں گا ایک گلاس پانی پانچ ڈالنے کے بعد ابھی میرے پاس ہے آدھا کلو ٹوماٹر ٹوماٹروں کو اچھے سے باش کر کے تو ان کے فرنٹ والا حصہ میں نے اتا لیا تھا اور ایک ٹوماٹر کے دو پیس کر لیے ہیں تو اس کے اوپر ابھی رکھ دیں گے ٹوماٹر ٹوماٹروں کو ہم نے اس طرح کیسے رکھ دینا ہے اس کے اوپر تاکہ بعد میں ٹوماٹروں کے چھلکے ریموو کرنے میں ہمیں آسانی ہو تو ابھی میں اس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم سے لو کر دوں گا اوپر سے ابھی ہم اس کو کور کریں گے تو پہلے ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کریں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ٹوماٹروں کے چھلکے ریموو کر کے تو دوبارہ سے اس کو کور کر دیں گے تاکہ مٹن ہمارا اچھے سے گل جائے تو ابھی ہم اس کو پہلے بیس منٹ کے لیے اوپر سے کور کریں گے میڈیم سے لو فلیم پہ مٹن کو اوپر سے کور کیے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی اس کا جو ڈکن ہے وہ ہٹائیں گے ٹوماتروں کے چلکے بہت اچھے سے نرم ہو چکے ہیں تو ٹوماتروں کے چلکے ابھی ہم ریموو کر لیں گے ٹوماتروں کے چلکے ریموو کرنے کے بعد ابھی ٹوماتروں کو اس طریقے سے چمچی مدد سے تھوڑا سا میچ کر دیں گے تو ابھی میں تقریباً اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر رہا ہوں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اگر مٹن اچھے سے گل گیا تو پھر ہم اس کو اوپر سے کور نہیں کریں گے مزید تو اگر مٹن ہمارا اچھے سے نہ گلہ ہو تو ہم اس کو دوبارہ سے بھی کور کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس کو اوپر سے کور کریں گے ٹوماتروں کے چلکے ریموو کرنے کے بعد میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر دیا تھا تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے مٹن بہت ہی اچھے سے گل چکا ہے اور جو ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا تو وہ بھی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے کلر اس کا دیکھے کتنا شاندار آیا ہے تو اس ٹائم پہ آکے میں اس کے اندر ڈالوں گا بھونا کھٹا زیرہ تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب ہے میرے پاس تو یہ ڈالیں گے وان ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گا خوشک دھنیا پاؤڈر تھوڑا میس کریں گے اس کو اور ہلکا سا مزید اس کو کوک کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ مزید کوک کرنے کے بعد ابھی میں اس کا جو فلیم ہے وہ بند کر دوں گا اور ابھی میں اس کو دھنیا سبز مرچ اور ادرگ سے گانش کروں گا سبز مرچے ڈالیں گے ہلکا سا سبز دھنیا ڈالیں گے باریکٹ کیا ہوا اور سب سے اینڈ میں میں اس کے اوپر ادرگ بھی ڈال دوں گا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار پشاوری مٹنکڑا ہی ہماری ہو چکی ہے تیار تو آپ بھی گھر پر یہ والی ریسپی اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی مزیدار تیار ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ